کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمہ مرکزی جمدیہ اہل حدیث پاکستان مرکزی جمدیہ مرکزی جمدیہ مرکزی جمدیہ مرکزی جمدیہ موسیقی یا ایها الناس اتقوا رفتكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقیبا یا ایها الناس اتقوا الله وكله قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یدعی الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وغیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا عزم رب شرح لي صدري ویسر لي أملي واحلل عبدة من لسان يفكه قولي أما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق الله وحمد الله العزيز هر قسم کی تعریف وحمد الظهار اللہ وحده لا شريك کی ذات کے لئے انگلت لا تعداد قرر حضور وسلام سيد الأولین والآخرین شفیع البدلبین امام الأبیاء محمد بشتغاء حضرت محمد الرسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقرامی کے لئے مختصر حمد و صلی اللہ کے بعد مختصر دوستو بزرگو بھائیو اور مہای جزت کے لائے اماؤں اور بہنوں آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے میڈیا کے اوپر اخبارات میں اور سیاست کے میدانوں میں مسئلہ ختم نبوت کے اوپر بہت ساری باتیں بھی جا رہی ہیں اور انہی میں سے ایک بات ختم نبوت کے بارہ میں جو مند پیش کیا گیا تھا آئین بنایا گیا تھا اس میں ترمیم کے حوالے سے بھی بہت ساری آپس میں ایک گزرے کے ساتھ خلاف ورزیاں لوگوں کے سامنے آئیں کسی نے ترمیم کے حق میں بیانات دیئے اور کسی نے ترمیم نہ کرنے کے حق میں بیانات دیئے انہی میں سے ایک بیان امیر جماعت برکتی جمعیت اہلِ حدیث بروفیسر علامہ ساجد بیر حفظ اللہ تعالیٰ کا بھی چاہت کہ ترمیم کے اوپرلت جو آئین پیش کیا گیا ہے جو قانون کی اپن پیش کیا گیا ہے اس میں صرف لفظی ردو بدل ہے معانی کے ادر کوئی ایسی بات نہیں ہے اس بات کے اوپر بہت ہی زیادہ لے دے ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے مفادات کا ذریعہ بنایا اور سیاست چمکانے کے لیے اور سستی شورت حاصل کرنے کے لیے ملکتی جمعیت اہلِ حدیث اور جمعیت اہلِ حدیث کے علماء کے اوپر یہ انظام دینے کی کوشش کی کہ نعوذ بلدہ بن جالک یہ ختمِ نبوت کے منکر ہیں حالانکہ حدیقت میں وہ صرف لفظی بحث ہے اور وہ ختم ہو سکی ہے اور پوری دنیا جانتی ہے اور بالخصوص اہلِ پاکستان اور مسلمان جانتے ہیں کہ ختمِ نبوت یہ کسی ایک خرط کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے تمام مسلمانوں کے بن اتفاق تمام فرقوں کا متفقہ مسئلہ ہے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دے کر آج تک امت میں ایک دو دس دیس سو دو سو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے مسئلے پیدا ہوئے جس میں لوگوں کے درمیان اقتلاع پیدا ہوا حتیٰ کہ صحابہ کے درمیان بھی کئی مسئلوں کے اوپر اقتلاع پیدا ہوا آپس میں رائے دے ہیں وہ ایک دوسرے کی اُلٹ ہوئی لیکن یہ کیسا اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ عقیدے کی بات ہے کہ اس دمانے سے لے کر آج تک ایک مسئلہ ایسا رہا ہے جس کے اوپر حسلمانوں میں کبھی دو رائے نہیں دیں تمام فرقے جو اسلام کی طرف منصوب ہیں اور صحیح عقیدہ رکھتے ہیں ان کے لطیق ختم حضورت کا وصلہ عبوب اگر صدیب رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک حسلمانوں کے دمیان کبھی اقتلاع پیدا نہیں سب لوگ متفق ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے چاہے اس کا تعلق محنفی فرقے کے ساتھ ہو بریپی طبقے کے ساتھ ہو یا اہلِ حدیث طبقے کے ساتھ ہو سب لوگ اس پاتھ کے اوپر متفق ہیں کہ جیسے ہمارا ایمان اللہ تبارک تکالہ کے اوپر ہے کہ اللہ کو ایک ماننا انسان کے لیے فرض ہے اور جو آدمی اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے وہ کافر ہیں وہ جلدہ اسلام سے خارج ہے اللہ کی صفات کے بارے میں بہت سے لوگ اقتلاع کرتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمانوں میں کسی قسم کی کوئی دورائے نہیں پیدا کوئی اقتلاع پوچھتے ہیں تمام فضل کے اتفاق یہ اقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اتبار سے یکتا ہے لاسانین ان کا کوئی شریک میں نہیں ہے انہوں اللہ ہوا ہے اللہ ایک ہو بے این نہیں اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کو ایک نام ماننے والا انسان کافر ہے اور دارہ اسلام سے خارج ہے اسی طریقے سے حقیدہ ختم نبوت کے اوپر دی ہمارا سب کا اتفاق ہے کہ اسی طریقے سے جو آدمی حقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رہتا ہے وہ کافر ہیں وہ دارہ اسلام سے خارج ہے جس میں کوئی مرکزی جمعیتی حدیث یا جمعیتی حدیث یا پھر اور جمعیتی حدیث کا گروپ یا دوسرے جن کے حنفی ہوں یا شافی ہوں یا مارکی ہوں یا ہنگلی ہوں یا بریر بھی ہوں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سب کا اتفاق ہے کہ وہ آدمی جو اللہ پر ایمان نہیں رہتا وہ اسی آدمی کی طرح ہے جو ختم نبوت جو پر ایمان نہیں رہتا ہے بلکہ جیسے ہمارا رسالت کے اوپر ایمان ہے تمام فرقوں کا بریتفاق ایمان ہے کہ جو آدمی ہمارے حدیث حضرت محمد الرسول اللہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے بے این ہی کسی طریقے سے وہ آدمی میں جو عقیدہ ختم نبوت کا ایمان نہیں رہتا وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہے تین ہی چیزیں قرآن مجید میں قنیادی عقیدے بھی حیثیت سے بیانت کی گئی ایک عقیدہ توحید ہے دوسرا عقیدہ رسالت ہے اور تیسرا ایمان میں آخرت ہے ہمارے رضیر یہ تینوں چیزیں ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہیں کوئی آدمی تینوں باتوں میں سے ایک بات کا بھی انکار کرے تو وہ دارہ اسلام میں داخل لحیمت کے خارج ہو جاتے ہیں اور ہم سب متفقہ تمام مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہے کہ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عقیدہ ختم نبوت کا انکاری ہے تو وہ دارہ اسلام داخل لحیمت کے خارج ہو جاتے ہیں روح کے بغیر انسان مردہ اور مئیت طرح دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگرانی صحفت میں نبوت کے بغیر انسان کافر ہے مردہ ہے اور دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ وہ بات ہے جو ہماری کیلئی انتفاق تیہ ہے اس میں کسی گروہ کے پاس کوئی دور آئے ہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں لہٰذا بل کی تربیر کے بارے میں جو الفاظ کی جنگ ہے اس کے اوپر سیاست چنکانا اور سستی شورت حاصل کرنا یہ مولمیوں کو اور علماء کو زید نہیں دیتا ہے اس بات سے جہاں مگریت کرنا چاہیے اور اجتناف کرنا چاہیے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کے محفظ کے لیے علماء اہلہ حدیث نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی دوسرے گروہ نے کردار ادا نہیں کیا سب نے محنتیں دی ہیں سب کی کوششیں اس زمن میں موجود ہیں اور تاریخ کے اورات میں محفوظ ہیں سب جانتے ہیں لیکن محابر جستے کا جو کام علماء اہلہ حدیث نے سر انجام دیا ہے اس کا اطراف اپنے نبی بلکہ بیگانے بھی کرتے ہیں اپنے نبی بیگانے بھی کرتے ہیں اور ہماری جماعت کے نام پر افراد جن کے نام بہت زیادہ ہیں اگر ذکر کیا جائے تو جمعہ کا ٹائم قتم ہو جائے اور ان کے نام قتم نہ ہو جائے اور وہ تاریخ میں اپنوں کے ہاں بھی مسلمہ ہیں اور بیگانوں کے ہاں بھی مسلمہ ہیں ان کی جہود جو ہے وہ ناکاتلے فراہوش وہ جہود گوڑن اور سنہبے پانی سے لکھی ہوئی ہیں تاریخ میں بہت ہوتے ہیں ان میں کون نہیں جانتا مولانا محمد حسین بطالوی اور مولانا بشیر احمد صاحبانی اور مولانا سناولہ امرسری فاتح قادیان مولانا ابراہیم میر سیال گوٹی مولانا سید آفود غزنوی سید اسماعیل شہید اور مولانا محمد حنیف بھوجیانی عطاولہ حنیف بھوجیانی اور مولانا محمد حنیف ندوی حافظ محمد گوٹر بھی اور مولانا حافظ عبداللہ محدث روپڑی اور سید سلمان منصور پوری اور احمد دین گکڑ بھی اور اس کے علاوہ متاخرین میں سے انلامہ عسان اللہ ہی دہیر شہید آمد اللہ اور مولانا حافظ عبداللہ محدث روپڑی اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پر کروڑا رحمتی اور برکتے ناصرہ پائے ان کی تصویر تاریخ میں موجود ہیں تاریخ جانتی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اور بن خصوص عقیتہ تحفظ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انہوں نے جو خدمات انسر انجام لی ہیں یقیناً وہ ناقابلِ فرابرات ہیں ان میں سے وقت تھوڑا ہے چل دیکھ باتیں میں ذکر کرتا ہوں اور اس سے پہلے یہ بات جان لیلی چاہیے کہ یہ ہمارا نہ صرف متفقہ مسئلہ ہے اور بولہ قائعہ حدیث نے اس میں خاص ادبات سر انجام دی ہیں اور یہ کوئی ذاتی چیز نہیں ہے آپ کی ہو یا بیری ہو بلکہ اس کی بھوز ہماری دنیا کتاب و سنت ہے قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کسی آخی کا کوئی ازازہ مسئلہ نہیں ہے کہ کسی بولانا ساجتی صاحب کا یہ مسئلہ ہو یا بولانا ابتسام الہی ذہیر حفظ اللہ کا مسئلہ ہو یا کسی اور کا مسئلہ ہو یا کسی اور فرکر کا مسئلہ ہو ایسا نہیں یہ ہمارا خالص کتاب و سنت کا مسئلہ ہے اور اس سلسلہ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا تھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم کرتے ہیں اور میں نے قرآن کی شکر پر آتا کیا ہے اور وہی پہ بات ختم ہوئی چیز اور وہی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حدیث سے بھی اسی طرح ثابت ہے جیسے قرآن مجید سے ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں جن میں سے ایک دو ملاحظہ فرمائی اور اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے برماتے ہیں خود دیر تو علیہ الانبیاء بھی ست دن لوگوں مجھے انبیاء کے اوپر چھے چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی وہ چھے چیزیں ایسی ہیں جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی نمبر ایک مجھے جامع قلمات عطا کیے گئے اللہ نے مجھے یہ صلاحیت پکشی ہے کہ میں لفظ تھوڑے بولتا ہوں اور ان کے معانی یعنی اوزے میں سمندر کو بند کر دیا جاتا ہے تھوڑے سے لفظ بڑے وسیع معانی والے ہیں اور اس کے بہت ہی زیادہ مفاہیم اور تراتب اور معانی گیا ہوں گیا جاتے ہیں نمبر دو نصیر دل روح روح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی میں دشمن سے ابھی کتنی دور کی مسابق پر ہوتا ہوں میرا اور میرے دین کا نام سن کر لوگوں کے دلوں میں روح اور دب دبا پیدا ہوتا جاتا ہے اور ان کے پاؤں خوف سے جہاں کپ کپانا شروع کر دیں گے نمبر تیم غنیوتوں کا مال پہنی امتوں کے اوپر حرام تھا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے اور میری امت کے لئے اس کو حلال قرار دیا نمبر چار جو عیلت دیا میرے لئے ساری زمین کو مسجد اور پاکیسی کا ذریعہ بنا دیا گیا پہنی امتوں کے لئے خاص تھا کہ اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کریں میرے لئے اور میری امت کے لئے اجازت دی گئی جہاں عبادت کا وقت ہو جائے پانی نہ ملے تو زمین سے تیموں کرو مسجد نہ ملے تو کچھی زمین کے اوپر چلائی بچھاؤ اور اس کے اوپر جہاں وہ نماز ادا کرنا میری تمام زمین کو میرے لئے جہاں وہ مسجد بنا دیا نمبر پانچ اور سلتو ایرن نازی کا فدد لوگو مجھے تمام مخلوق کی جانب تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر دی جائے کسی ایک قبیلے کی طرف نہیں کسی ایک خاندام کی طرف نہیں کسی ایک اطاقے کی طرف نہیں ایک زمانے کے لئے نہیں تمام لوگوں کے لئے اور تمام زمانوں کے لئے مجھے جہاں وہ نبی بنا کر دی جا گیا وَخُوتِ مَبِيَنْ نَبِيُّنْ اور چھٹی چیز میرے اثری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نقوت کا سسلہ ختم کرنا میرے بعد کوئی قبیل نہیں آئے یہ صحیح مصر کی حدیث کہ مجھے تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا اور میرے ذریعے سے رسول رسول نے کو ختم کر دیا گیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے دوسری حدیث نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت رماتے ہیں صحیح مخاری کی رویت ہے قَالْ بَنُوْ اسْرَائِيلِ تَسُوْجُهُمْ الْأَنْبِيَا قُلْ لَمَا حَلَتَ نَبِيًا خَلَفَهُ نَبِيًا بنی اسرائیل ان کی سرداری اور ان کی سیادت اور اتیادت ان کے نبیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کے بعد فورا دوسرا نبی آجاتا وَعَنَّهُ لَا نَبِيَّ قَادِي لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سَيَقُونُ خُلَفَاء میری امت میں نبی نہیں خلیفہ ہوں خلفاء کا مقام تو باقی رہے گا خلافت پر سلسی رہے گی لیکن نبوت جو ہے وہ میرے زمانے میں ختم کر دی گی تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے بارے میں مرحصول فرمایا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ نے عمر کو بڑی صلاحیتیں برسی ہیں یہ زمین کے اوپر بیٹھ کر ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شکل میں قرآن مجید ناظر کر دیتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ عمر کو بناتا لیکن یاد رکھو نا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور دوسرے شخص حضرت عمر کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انت منی بی مندلہ جے حارون اے حلیب تم میرے پاس اسی طرح مقام رکھتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حارون علیہ السلام کا مقام تھا لیکن یاد رکھو انہو نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا لیکن آپ وزیر اور مشیر کی حیثیت سے اسی طرح ہیں جیسے حارون علیہ السلام کی ساتھ رہتے تھے لیکن موسیٰ کے ساتھ حارون کو نبی بنایا گیا تھا میرے ساتھ حلیب ان کو نبی نہیں بنایا تھا چونسی حدیث آپ نے فرمایا لوگوں میری مثال مطلی ومطلالحلیہ اکر مطلی روانونیت لوگوں میری مثال اور نبیوں کی مثال یہ روایت میں صحیح بخاری میں محضرت ہے یعنی پلکل صحیح روایت تھا اس میں ذرہ پرابطی شاکی مجیش نہیں فرمایا لوگوں بیری مثال اور نبیوں کی مثال موسیٰ ایک آرمی کی طرح ہے بنادار جس نے قصر بنایا محل بنایا ان کا کوٹھی بنائی فَأَحْسَنَهَا وَحَلْمَلَهَا بڑا خوبصورت بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا اور شاندار بنایا لیکن ایک ان کی جگہ چھوڑے صرف ایک ان نہیں لگائی پوری کوٹھی میں کوئی نص نہیں صرف ایک ان کی جگہ لہا وہ خالی ہے فَنَّاسُ يَدْخُلُونَ وَيَتْعَجْبُونَ لوگ اس کوٹھی میں داخل ہوتے ہیں اس محل میں داخل ہوتے ہیں دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں کسی بنانے والے نے بڑی اندہ کاری کاری کا مظاہرہ دیا لیکن وہ تعجب بھی کرتے ہیں اِلَّا مَوْدِعِ اللَّمِنَا لَوْلَا حَدِعِ اللَّمِنَا اکاس یہ این جو ہے یہ بھی رکھ دی جاتی یہ بھی ہو جاتی تو محل دی ہے وہ بڑا خونصورت مکمل ہو جاتا آپ نے فرمایا لَوْا مَوْدِعِ اللَّمِنَا وَعَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وہ ایک این کی جگہ دے ہے وہ میں ہوں اور میں ہی خاتم النبیون ہوں میرے بار کوئی نبی نہیں کرتا بہت ساری حادیث ہیں میں ساری حادیث کا تذکرہ اور انہوں کو دو تین جمعوں میں بھی ختم نہ ہوں میں اسی میں اتفاق کرتا ہوں یہ ہے وہ بنیاد قرآن مجید کی آیات اور حادیث جس کی بنا پہ تمام مسلمانوں کا مطبع کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا حقیقتہ مجھے ختمِ لعوت کو امان جو آدمی اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اپنے ایمان کا علاج کروائے وہ دارہ اسلام میں داخل نہیں ہے اور جو اس حقیقتے پر ایمان نہیں رکھتا اور ایسے بندے کے بارے میں وہ شک کا شکار ہے کہ یہ مطبع نہیں مسلمان ہے یا نہیں اسے بھی چاہیے کہ اپنے دماغ کا علاج کروائے وہ دارہ اسلام پر اپنے داخل نہیں ہوئے اسے بھی دوارہ خرمنہ پڑھ کے لیا وہ اسلام میں داخل ہونا چاہیے یہ ہے وہ بنیان کہ ہم اپنی ذات کے لیے اس کے لیے نہیں لڑتے ہم اپنے مقام کے لیے نہیں لڑتے اپنی شہرت کے لیے نہیں لڑتے بلکہ تمام مسلمان بالتفاق اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتے ہیں اس کی کتاب اور اس کی حدیث رسول کی حدیث کے لیے لڑتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا ہمارے رسول کا فیصلہ ہے یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے جہاں دا اس کے وغیر جہاں دنیا میں صحیح معلوم ہے زندگی بسن نہیں کر سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس سنسلہ میں کیا خدمات جہاں کو پیش کی ہیں سب سے پہلے مولانا محمد حسین پتاروی رحمت اللہ رہے ہیں ان کا نام ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں حالات زندگی ذکر کیے جائے ہیں تو ہر شخص کے اوپر ایک ایک جمعہ مستقل جہاں کو پڑھایا جا سکتا ہے لیکن چند ایک باتیں ذکر کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں مصنف سے اور مناظر سے سنینوں ناہیوں سے قادیان اور قادیانیت کے خلاف انہوں نے بزار جہاں گرم کیا اور دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خطوصیت عطا فرمائے وہ ہمارے علماء پاکستان اور ہندوستان برے سغین کے علاقاء میں سے کسی کو حاصل نہیں کسی عالم یہ صرف جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور علماء اہل حدیث کو مقام حاصل ہوا اور اس میں مولانا محمد حسین بٹانگی رحمت اللہ رہ کو حاصل ہوا کہ یہ دو چیزیں قادیانیوں کے خلاف کسی مسلمان کے حصے میں نہیں آئیں نمبر ایک کہ انہوں نے متفقہ طور پر ایک تکفیر کا فتوہ جو ہے وہ شائع کیا اور سب سے پہلا عالمی اسلام کا اور عالمی علماء اسلام کا متفقہ فتوہ کہ قادیانی جہاں وہ کافر ہیں یہ پہلا فتوہ مولانا محمد حسین بٹانگی نے خود لکھا اور اس کے اوپر ہندوستان کے جنگید دو سو کے قریب علماء کونے کونے میں جا کر جہاں جہاں علماء محضور سے بنا جا کر ان کو فتوہ کھایا اور ان سے سین کروائے کہ یہ لوگ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی طلب نہیں دو سو کے قریب علماء نے اس کو پر سین کیے اور ان میں سب سے پہلے سین کرنے والے کو بھی مقام اور عزت علماء علیہ حدیث کے ہاتھ میں آئی مولانا سید محمد نظیر حسین محدث دیوی رحمت اللہ ہے سب سے پہلے یہ وہ فرد ہے جنہاں نے اس کو پر سین کروئے اور اس کے بعد باقی علماء کے جہاں ان کے پیچھے اور ان کے نقصے قرم پر جلتے ہوئے جہاں ساید یہ ایک ایسی حتمت کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور شاید اس کے بعد بھی نہ ہوئی اور فتنہ قادیانیت کے خلاف یہ برے سگیر پاک و جن میں یہ پہلی کابس اور اس کا اطراف اپنے اور بیگانے نہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تاریخ تاریخات میں خود کیا ہے اس کی ایک مشہور کتاب ہے انجامِ آجھم اس کے اندر جہاں برزا غلام احمد قادیانی نے خود لکھا ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے نقصان پہ جایا لیکن جس قدر نقصان ہمیں اس تقدیری فتوے سے ہوا اتنا نقصان ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہوئی اور اس کے بانی محمد حسین بٹاگی ہیں اور اس کا سارا گناہ یہ ہے وہ سید نظیر حسین محدث دیلی کے سر پہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے سیند کی ہے اور اس کے بعد یہ ہے باقی لوگوں نے سیند کیا ہے یہ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اوپر اپنی کتاب میں خود تحریف کیا ہے کہ یہ پہلا کام محمد حسین بٹاگی اور سید نظیر حسین محدث دیلی رحمت اللہ علیہ امان ان دونوں نے کیا یہ وہ عزاز ہے جو فتنہ قادیانیت کے خلاف کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی دوسرا عزاز مولانا محمد حسین بٹاگی رحمت اللہ علیہ کا وہ یہ ہے کہ فتنہ قادیانیت کے خلاف بہت مناظرے ہوئے بہت مباسے ہوئے بہت تقریمیں ہوئیں لیکن ان میں سے سب سے پہلا مناظرہ مولانا محمد حسین بٹاگی نہیں غاربن اٹھارہ سو اکانوے یعنبے کی بات ہے اس وقت مولانا محمد حسین بٹاگی نے لاہور میں مرزا غلام حسین بٹاگی نے صاحب خاص اور اس کے تنبیزے اور شکلتے خاص کے ساتھ حقیم نور الدین کے ساتھ جہاں وہ مناظرہ کیا اور اس کو ناکو چلے چبائے اور وہ مناظرے کی راہ سے راہ پرار اتیار کر کے فورل دھیانہ میں مرزا غلام حسین بٹاگی رحمت اللہ نے یہی پر بس نہیں کی فورل زمانے میں تار کا سسٹم ہوتا تھا ایک تار مرزا غلام حسین بٹاگی کے نام دے جائے اور اس میں لکھا مرزا صاحب آپ کا مساہب خاص مناظرے سے شکست فاس آ کر بھان کر آپ کی گوز میں پہنچ چکا ہے اسے تیار کیجئے اور تیار کر کے دوبارہ میرے پاس بھیجئے تاکہ وہ مناظرہ کر سکتا ہے اگر یہ تیار نہیں ہو سکتا ہے تو مرزا صاحب پھر آپ تیار ہو جائیے میرے ساتھ مناظرہ سنے کے یہ تاریخ کے اور آپ نے سنرے روح سے مولانا محمد حسین بٹاگی کا یہ تار جہبوں کو ہوتی یہ دونوں ازاز کہ سب سے پہلا مرزا بھی مولانا محمد حسین بٹاگی نے کیا اور سب سے پہلا فتوہ قادیانیوں کے اقلاب مولانا محمد حسین بٹاگی نے تیار کیا اور اس کے اوپر بلے اتفاق سب علماء کے دو سو کے قریب کے حسین بٹاگی سے سینٹ کروا کر لوگوں کے سامنے اس کو شائع کیا اس کے بعد بہت سارے علماء ہیں وقت ختم ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے میں اقتصاد کے ساتھ ایک ہی شکریت کا اور تذکرہ کیے دیتا ہوں ان میں دوسرا نام فاتح قادیان شیر پنجاب حضرت مولانا سناولہ عمر صریف رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ واسعہ ان کا نام آتا ہے جن کا نام اپنے نہیں بے گانے بھی لینے جو پر مجبور ہیں کہ ان جیسی خدمات قادیانیوں کے خلاف جس شخص میں سر انجام دی ہیں وہ کسی اور نے سر انجام نہیں دی مولانا شروع اس کشمیری اپنی کتاب تحریک ختم نبوت میں لکھتے ہیں ایک ختم ایک ختم نبوت کے لیے اور فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے جلیے علماء احری حدیث نے بہت ساری خدمات سر انجام دی اور ان میں سید سلمان منصور پری رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ ویم کے مسنن مولانا وشیر سانسوانی اور ایک نام غور ذکر کیا کہ یہ تین شخص ہیں ان میں سریں پریست ہیں لے کر پھر لکھتے ہیں کہ جو لوہے کے چنے مرزا کو اور اس کے حوالیوں کو مولانا سناولہ نے چلوائے ہیں وہ کوئی اور نہیں چپا سکتا اسی وجہ سے مولانا کو بات ایک آتیاں اور شیر پنجاب جہاں وہ کہا تھا یہ شرش کاشریلہ کی کتاب نہیں اور اللہ وسایہ جو بندی نے ترس کرائے مجھاکی نے حقم نبوت کے نام سے کتاب لکھی اس میں لکھا کہ مولانا نے بڑے مناثرے کیے بڑے مغاثرے کیے اور قادیانیوں کے خلاف بڑا ہی ہندہ کام کیا اور ایسا کام کیا جو دوسروں کے حصے میں نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو شیر پنجاب کے لطف سے یاد کیا جاتا ہے اور حفاظ اکادیاں کے لطف سے یاد کیا جاتا ہے بلکہ وہ لکھتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مناظرے کی تحریک اور جوش پہلا ہوا کہ ساتھیانیوں اور مسلمانوں کے دمیان مناظرہ ہو چنانچہ مناظرے کا تائیر ہوتا جگہ کا تائیر ہوتا ٹائم کا تائیر ہوتا جیسے ہی خلیصوں کو پتا چلتا کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں مناظرے کا بیدان چھوڑ کر فوراں بھاتا ہے یہ مولانا اللہ و سایہ دیوبتی نے اپنی کتاب تذکرہ مجاہدی نے ختم نقومت کے حدر کیا مولانا نے اپنی تحریروں کے ذریعے اور تقریروں کے ذریعے اور مباحثوں اور مناظروں کے ذریعے جو کام سے انجام دیا ہے یقیناً وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آدمی کس قدر خوش نصیب ہے خوش بخت ہے جس سے اللہ تعالی نے دین کا نہ صرف کام لیا بلکہ دین کے ایک انتہائی اہم ستون کے لیے کام لیا اور اپنے دین کے لیے ایسی شخصیت کو منتخف فرمائے مولانا کے بہت سارے کارنامے ہیں بہت کم بھی فرست ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک دو تین جمعے جو ہے وہ درکار ہیں ایک دو باتیں سے برس کیے دیسا اور اپنی بات کو فرم کرتا ہوں مولانا کی کتابوں کے بارے میں اور ان کی قادیانیوں کے بارے میں علم کی وسط کے بارے میں مولانا حبیب الرحمن محتمال مدرسہ جوپر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم تیس سار بھی کتابوں کو فرنگالیں قادیانیوں کے بارے میں وہ معلومات حاصل نہیں کرسکتے جو مولانا صحابتہ عمر صحریر مہلاہahi اور اپنی کتابوں کے بارے میں مولانا صحابتہ عمر صحریر رحمت اللہрав neuroscience خود لکھتے ہیں کہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ میں نے کتنی کتابیں لکھی میں نے کتنی کتابیں اور کتنے پنپلٹ اور کتنے مضمون قادیانیوں کے خلاف لکھیں ält مقے ہیں اور کئی منازلے ہوئے اور مولا نے مرزا غلامحمد قادیانی کو خاضر جھوٹا مکار فرانیہ بے ایمان اور مجڑون قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جس کی وجہ سے مرزا غلامحمد قادیانی مجڑون وہ اس قدر شدید پریشان ہوا اور انیس سو سات کی بات ہے اس نے خود اس پریشانی اور شدت میں اور خبرہت میں مبتلا ہو کر ایک اشتہار شکھوایا آخری فیصلے کے نام سے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان آخری فیصلہ اس فیصلے کے نام سے ایک اشتہار شکھوایا اور اس میں اعتراف کیا کہ قادیانیت کو ڈھانے کے لیے اور فرزا غلامحمد کے عمارت کو ڈھانے کے لیے جو کام سناولہ نے کیا ہے وہ کسی اور میں نہیں کیا جس طریقے سے مجھے سنین سناولہ نے کیا وہ کسی اور میں نہیں کیا لوگ مجھے یہود و نصارہ سے بتر سمجھتے ہیں زانی اور چور اور ڈاکو سے برا سمجھتے ہیں حالانکہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے اس کی کوشن کی وجہ سے لوگ مجھے اس قدر برا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے بڑی تقریب پہنچی میں بڑا ظلیر ہوا ہوں اس لیے میں خدای فیصلہ چاہتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اسی چہار مسئلے لکھا کہ میں یہ خدای فیصلہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے ہاتھ سے میں بڑا تنگ ہوا ہوں جو بھی آدمی سچا ہے اگر میں سچا ہوں تو میری زندگی میں یہ مولانا سناولہ جو ہے کسی وبائی مرض میں تباہ ہو کر ہلاک ہو جائے اور اگر میں جھوٹا ہوں یہ سچا ہے تو اس کی زندگی میں میں تباہ ہو جائے ہوں میں ہلاک ہوں چنانچہ یہ آخری فیصلہ کسی ایک مسئلہ نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا جس نے قادیانیت کا تذکرہ کہ اس میں اپنی اپنی آخری فیصلے کا تذکرہ کیا اور جو جا بنا محمد کے اسی اشتحاد کا جہاں حنوان بنا کر اس کا تذکرہ کیا ہوا کتاب محمد چنانچہ لکھتے ہیں کہ مرزا غلام محمد اس کے ایک سال کے بعد انیس سو آٹھ میں اپنے ہی علاقے میں اپنے بیت الخلاق کے اندر واشرون کے اندر حیزے کی بھی مالی میں مقتلع ہو کر جہاں وہ جہنو رسید ہوا اور اس کے بعد مولانا انیس سو آٹھ کے بعد چالیس برس تک اللہ کے فضل سے زندہ رہے اور انیس سو آٹھالیس میں جا کر انت کا جہاں وہ انتقال ہو اور اس کے بعد بھی کاندیانیوں کے خلاف انہیں صرف مناظر کرتے رہے اور کتابیں لکھتے رہے اور تعلیمیں لکھتے رہے اس کے بعد بھی دین کی خدمت جہاں وہ سر انجام لکھتے رہے آپ اندازہ کیجئے یہ بات علماء اہد حدیث کے لیے انتہائی کامل فخر ہے اور برخصوص مولانا سلام اللہ عمر صلی اللہ علیہ ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ کامل فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا و حضور خبیص اور جہنمی ثابت کرنے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ شخصیت مولانا سلام اللہ برسلی رحمت اللہ کسی اور شخص کا انتخاب نہیں یہ ان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے اور یہ اس کی بہت بڑی قربانی ہے اور یہ ان کی دین کی بہت بڑی خدمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز ان کے بہت ہی نمائن کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ قریب ان کی قبر کے اوپر کروڑوں پر رکھے اور ان کی جہود کو جہاں بھول فرمائے پھر کمی موقع ملا انشاءاللہ مولانا سلام اللہ مسئلی رحمت اللہ کہ ہماتے جنگی پہ خود گفت کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف عقیدہ خدم نموت بلکہ ہمارا اپنا سارا دین جو ہے وہ صحیح معمومے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ اس کی ذاتی رنجشن اور ذاتی اختلافات انہیں چھوڑ کر اپنے دین کی خدمت کریے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے مہاتر دعوانا الحمدللہ